ایک بڑا لوگ سبا چناؤ کا رن ہے اور راجستان کی بارہ سیٹوں پر جو مدان ہے وہ شروع ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے راجستان کے مکہ منتری بھجنلال شرما ہمارے ساتھ میں ہیں ان سے جانتے ہیں کہ راجستان کی گرمی سے زیادہ اس بار راجنیتی کافی گرم ہے جو سیٹیں ہیں پچیس سر کیا آقلن کر رہے ہیں کیونکہ جو ہے تاور توڑ آپ کے جو دورے ہیں کیونکہ پچھلے ایک مہنے کے اندر قریب 27 آپ کی سبائیں ہو چکی ہیں اور ساتھ روڈ شو ہو چکے یعنی کہ ایک بڑا یہ جو سنکھیا ہے اس کو لیکن کیا لگتا ہے سر راجستان میں کیا کلیم کرتے ہیں پچیس سیٹوں پر دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں راجستان میں دوہزار چودے میں پچیس سیٹ آئیں تھی دوہزار گنڈیس میں پچیس سیٹ آئیں تھی اور دوہزار چوبیس میں بھی پچیس سیٹ آئیں گے سر پردھان منتری کہتے ہیں کہ چار سو پار کا نارہ چار سو پار کا نارہ ہے کوریس کلیم کر رہی ہے کہ چار سو پار کا نارہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جو آر ایکشن ہے اسے ختم کر دیا جائے گا جو سنویدھان ہے اسے ختم کر دیا جائے گا آپ کیا کہنا ہے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چار سو ہے پار کا نارہ نہیں ہے حقیقت ہے چار سو پار آنے والی ہے آپ اپنے نیو چینلوں کو دیکھ لیجئے جتنے بھی نیو چینل ہیں وہ چار سو کے اور پاس کوئی زیادہ بتا رہا ہے کوئی کم بتا رہا ہے تو ہم توڑھی کہہ رہے ہیں آپ کی نیو چینل کہہ رہے ہیں سر آپ کے آنے کے بعد جو پوری راجستان ERCP کے سب سے بڑا تحفہ جو کافی لمبے سمیں سے اٹکا ہوا تھا وہ ملا ہے پوری راجستان ایک چیلنج ہے آپ کے لیے تو اس کو کس طریقے سے جو ہے نپٹیں گے دیکھیں اس کانگریس نے ERCP کی وجنا کو لٹکانے کا اٹکانے کا وٹکانے کا کام کیا تھا ہم نے اس کو ڈیڑھ مینے میں ہماری یہ سوشی پردان منتری نرہندر مودی جی نے اس کو مورت روپ دینے کا کام کیا ہے ہمارا ERCP کا سمجھوتہ ہوا ہے اور اس سمجھوتے کے تحت ہمارے ایک کی جلوں کو پینے کا پانی ملے گا دو لاکھ ایزار ایکٹر جب میں ان کو سچائی کا پانی ملے گا یہ ہماری پوری راجستان کی بہت بڑی یوجنا ہے سر اس سے چناؤ کی بات کی جائیں تو کانگریس کے کئی بڑے نیتا ہیں کئی بڑے نام ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اس چناؤ میں کہیں بھی وہ سامنے نہیں آئے چناؤ نہیں لڑے اشک گلوت کی بات کی جائے سچین پائلٹ کی بات کی جائے گووین سنگھ نوٹ آسرا کی بات کی جائے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں میں ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے یہ تو بلوار مند سے کہہ رہے ہیں باگے وہ سب جانتے ہیں اور اسی لیے وہ میدان میں نہیں آئے کہ ان کو پتا ہے کہ بیجے بھی پچیس کی پچیس سیٹ جی دے گی سر راجستان میں جب سے آپ سی ایم بنے یوگی راج کی جیسے کام ہو رہا ہے جو بریشتہ جار کی بات کی جائے یا پیپر لکھ کی بات کی جائے تو جو ہے تابر توڑ کا آروائیاں ہو رہی ہیں تو یہ ایک جو میسیج ہے راجستان کی جنتہ کو آپ نے دیا ہے کہ جو پہلے چلتا ہوا آ رہا تو وہ اب نہیں چلے گا دیکھیں ہم نے کہا ہے پریشتہ چار پر جیرو ٹولرینس پہ کام کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے پیپر لکھ میں ہم نے چناپ سے پہلے جنتہ سے باعدہ کیا تھا ان یوہوں سے باعدہ کیا تھا جنہوں نے سرکار نے ان کی یوہوں کی سپنے کو رہنے کا کام کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ گنیس پیپر میں سے سترے پیپر کانگریس کی سرکار میں لکھ ہوئے ہم نے کہا کہ ہماری سرکار بنے گی تو ہم ایس آئی ٹی گٹھت کریں گے ہم اس کی جانس کرائیں گے ہم نے پندر دسمبر کو سپت لی سولے دسمبر کو ہم نے ایس آئی ٹی گٹھت کر دی اور ایس آئی ٹی گٹھن کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پچھے ایسی نبیہ لوگوں کو گربدار کیا ہے اور اب بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی اس میں دوسری لوگ ہوں گے کسی کو نہیں بکس جائے گا وہ سلاکوں کے اندر ہوں گے بلکل سر اچھا کام کر رہی ہے سائی ٹی آپ کی اور ایک سر جو ہے سچین پائلٹ یہ بتاتے ہیں کہ راجستان میں جس طریقے کیا بھی حالات ہیں یعنی کی جو ابھی جو چناوی سرگرمیاں ہیں اور جو پہلا جو چرن کی جو ووٹنگ ہونے والی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کا دعویٰ ہے کہ سات سے آٹھ سیٹوں پر کانگریس کافی مجبوط ہے کانگریس اور کیا کہے گی ہاں بتائیے کہنے سے بھی جائیں کہ وہ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کانگریس کو اپنے گلے وان میں جھاکنا چاہیے کیونکہ ان کی نیتی ٹھیک نہیں ہے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے ان کی نیتہ بھی ٹھیک نہیں ہے ایک بیان پہ سیدنوں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار لوگ کانگریس کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اگر ان کو اپنے نیتیوں پر اپنی نیت پر اپنے نیتہوں پر اگر بھروسہ ہوتا تو کیوں چھوڑتے ہیں آپ بلکس پر اگلہ سوال میرا یہی تھا کہ کانگریس کے بڑے نیتہ ہیں وہ جو بی جے پی میں آ رہے ہیں اور ان کا دامن چھوڑ چھوڑ کے آ رہے ہیں تو اس پر کیوں مطلب ہے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی ڈر آ رہی ہے ای ڈی کا ڈر دکھا رہی ہے جو بڑے نیتہ ہیں کانگریس راول گاندھی بھی اس بات کو بولتے ہیں دیکھیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ڈوبتے جہاز میں کوئی نہیں بیٹھتا ڈوبتے جہاز میں کوئی نہیں بیٹھتا ان کو پتا ہے کانگریس روپی یہ جہاز ڈوبنے والا ہے اس لئے سب اس میں سے کود کود کر جا رہے ہیں کانگریس نے تین سیٹوں پر جو ہے گھٹ بندن کے باسورڑا کی بات کی جائے ناغور کی بات کی جائے سیکھر کی بات کی جائے تو اس سے کتنا فرق پڑے گا ووٹوں کے انتر یا جتنے ہارنے کے ماردین پر کوئی لوگ سوا میں سے بھی لوگ پہنچ جاتے کسی میں اور وہ کہہ دے آپ ہمارے ساتھ گھٹ بندن کر لو تو کانگریس تو اس کے ساتھ بھی گھٹ بندن کر لیتی وہ تو اس بار سے فری ہونا چاہتی ہے کہ ہم تو ہمارے لڑے ہی نہیں اس لئے وہ لڑے وہ ہار گئے لیکن اس مری ہوئے سے آپ کو گھلے میں کون ٹھانگ ہے لیکن راحل گاندھی کہتے ہیں کہ ڈیڑھ سو سے پار جو ہے بی جے بھی نہیں جا پائے گی اس بار چار جون کو معلوم پڑ جائے گا راحل جی کیا کہہ رہے ہیں ان کا کئی دو بار سے ان کا تو پرتبکس کا نیتہ بھی نہیں بن رہا ہے جب دیکھئے کیا ہو گیا راحل جی اتنی بڑی پارٹی تھی پنچہ سے لے کے پارلیمنٹ تک کبھی بیچار کیا سوچنا چاہیے ان کو منتھن کرنا چاہیے بیچار کرنا چاہیے کہ آخر کار ہمارا کیا ہوا ابھی تو امیٹھی اور رائے بریلی میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے ہو گا ہی نہیں سر راجستان کی بات کی جائے راجستان میں جو پردھان منتری ہیں اور عالی کمان ہیں آپ پر بروسہ چاہتا ہے آپ کے جو دورے ہیں آپ کے جو سبھائیں ہیں آپ کے جو روڈ شو ہیں لیکن تمام جو بڑے نیتہ ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں تک سیمت ہیں جیسے بھاسونہ راجی کی بات کی جائے یا سی پی جوشی ہیں وہ اپنے کیونکہ وہ خود چناؤ لڑ رہے ہیں تو یہ انہوں اسپیس نہیں مل رہا ہے دیکھئے میں کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی ہمیسا ٹیم بھاونا سے کام کرتی ہے اور ہماری سبھی ٹیم کے لوگ جہاں جہاں ان کو جمعہ داریہ لگے ہوئے میرے کو بھی جمعہ داریہ دی ہے جہاں پارٹی جمعہ داریہ دیتی ہے کام کرنے کے دیو ہاں جاتے ہیں ہمارے سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ ہی ہے کہ وہ ٹیم بھاونا سے پوری ٹیم کام کرتی ہے بہتی کام نہیں کرتا ہے تو سر راجستان میں مطلب پچیس کی پچیس سیٹوں کا پھر سے کلیم کر رہے ہیں ہیٹٹرک جو ہے دوبارہ ہونے جا رہے ہیں نشت پک کا چارج ان کو دیکھنا راجستان پچیس کی پچیس سیٹ سے دیکھا سر تقریباً چار مہینے کا آپ کا کاریکال ہو چکا ہے پورا اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کس طریقے کی جو ہے کانون بیوستہ رہی کیا کچھ رہا کیونکہ جنتہ جو ہے کافی خوش ہے دیکھیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس ادیس سے اور جنتہ کے پیچھ میں جس سنکل پتر کو لے کر کے ہم گئے تھے ہم نے تین مہینے میں نبی دن کام ہے آچار سہنزہ سے پہلے کام کرنے کا موقع ملا ہم نے چالیس سے پہتالیس پرسنٹ بائدے پورے کیے کیونکہ ہمارے دیش کے سوشی بردان منتری نریندر موڈی جی کہتے ہیں گارنٹی یعنی پورا ہونے کی گارنٹی اور ایسا نہیں ہے وہ مونیٹرنگ بھی پوسو بھی جگہ کرتے ہیں اور موڈی جی کا بشوا جنتہ میں اتنا ہے کہ موڈی جی نے کہہ دیا یعنی ہو گیا موڈی جی کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور کرتے ہیں وہی کہتے ہیں اس لئے دیش کی جنتہ کو موڈی جی پر بھروسہ ہے جنتہ سے کنیکٹ رہنا کیونکہ ہم نے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں پسلے چار مہینے سے جنتہ سے کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں آپ ہمیشہ آپ کی طبیت خراب ہوتی ہے لیکن پھر بھی صبح آپ پارک میں چلے جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں سمجھ سے آئیں جانتے ہیں ان کی اور طورا سمدان بھی کرتے ہیں دیکھو ہمارا کام ہی ہے ہم جنتہ کی بیچ میں جو وائدے کریں ان وائدوں کو کیسے پورا کریں جنتہ سے دور جائیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا جنتہ کے سکھ میں دکھ میں سامل ہونا ہمارا کام ہے اور وہ ہمیں کرنا چاہیے سر ایک آخری سوال میرا ہے پردھان منطری ہمیشہ پریوار بات کو لے کر کانگریس کو گھیرتے ہیں اس کو لے کر کیا کہیں گے کوئی روبرٹ وادرا کا بھی پچھلے دنوں بیان آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس کو اگر ان کی جرت ہوگی تو میں جرور جاؤں گا دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں دیش کی سوشی پردھان منطری نارندر مہودی جی کہتے ہیں کیونکہ جو جاتی اور پروار کی پارٹی ہوتی ہے نا وہ دیش کی چنتہ نہیں کرتے ایک ہی پروار کا لگاتر ورچسر ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں سب کا ساتھ سب کا بیکاس سب کا وشواث اور سب کا پریاس ہونا چاہیے سب بہت بہت شکریہ ہم سے خاص باتچیت کرنے کے لیے یہ تھے راجستان کے مکہ منطری بھجنلال شرما جنہوں نے ٹی وی نائن بھارت ور سے ایکسکلوسیب باتچیت کی ہے سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ راجستان کے سٹار پرچارک کے روپ میں جو عالا کمان نے ان پر جو بھروسہ جتایا ہے تو پچیس کی پچیس سیٹوں پر راجستان میں بھاجپہ جیتے گی یہ ان کا دعویٰ ہے